اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دبائی میں یو ای میں ہیوی ٹرک ڈرائیونگ لائسنس کیسے لیتے ہیں اس پر ٹوٹل خرچ کتنا آتا ہے یہ کتنے عرصے میں لائسنس بنتا ہے جو ٹرک ڈرائیور ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے یہ رہتا کیسے ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے میرا نام ساجد رحمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلف بزنس آئیڈیاز جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو دوبائی یو ای کا جو ٹرک ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے وہ انڈیا اور پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آسانی سے آپ کو مل جائے یہاں بہت سارے ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایک بار دوبائی یو ای کا ہیوی ٹرک ڈرائیونگ لائسنس آ جائے تو آپ اسی لائسنس کے بیس پہ یورپ امریکہ اور کینیڈا بھی جا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کا مکمل پروسیجر کیونکہ دوبائی یو ای کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ انٹرنیشنل ہے دوستو اگر آپ انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں آپ دوبائی یو ای کا جو ٹرک ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ وزیڈ ویزے پہ یہاں آئیں دوبائی آئیں یہاں پہ آپ یا کمپنی ویزا پہ آئیں اگر کمپنی ویزا پہ آتے ہیں تو بہت بہتر ہے اگر آپ کے پاس وہاں کمپنی ویزا نہیں ہے تو آپ یہاں آئیں یہاں آگے کوئی بھی کمپنی ویزا لیں چاہے چھوٹا موٹا لیبر کا ہی کیوں نہ ہو لیں کیونکہ وزیڈ ویزے پہ آپ جو ہے ٹرک ڈرائیونگ لائسنس کی فائل اوپن نہیں کر سکتے اور اگر آپ کو کسی بھی کمپنی کا لیبر ویزا نہیں ملتا تو آپ جو ہے ٹرانسپورٹ کا ویزا لیں اس کی جو کاؤسٹ ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ سات سے آٹھ ہزار درہم ہے لیکن آپ کو یہاں جو ورک ویزا ہے وہ لینا ضروری ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہاں ویزر ویزا پہ آئیں گے اور یہاں کسی بھی کمپنی کا اگر وہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی ٹرانسپورٹ کا ورک ویزا لیں گے اس کے بعد آپ فائل اوپن کریں گے فائل اوپن کرنے کے لیے سب سے جو پہلا کام ہے وہ آئی ٹیسٹ کریں گے آپ کی آنکھوں کا ٹیسٹ ہوگا اس کیا تسو درہم ہے اس کے بعد آپ فائل اوپن کریں گے فائل اوپن کرنے سے موراد جو سو مراد جو سو درہنگ لائسنس ہے اس کا پروسیزر شروع کریں گے وہ آپ سکول میں جائیں گے اس کی جو فیس ہے وہ تین سو ڈرہم تین سو درہم جب آپ پی کریں گے تو آپ کی فائل اوپن ہو جائے گی فائل اوپن کرنے کے بعد آپ نے پھر ڈرائیونگ سکول جانا ہے کلاسز لینی ہے جو ابتدائی کلاسز ہیں جس کو چوری کلاسز کہتے ہیں اس کو سگنل ٹیسٹ بھی عام زبان میں کہتے ہیں چودہ سو ستر درہم آپ نے پے کرنے ہیں تو آپ نے جو سگنل ٹیسٹ ہے جو چوری ٹیسٹ ہے وہ پاس کرنا ہے تو اگر آپ اس کی تین کلاسز ہوتی ہیں تو اگر آپ وہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ آگے جو سکول کے اندر کی کلاسز ہیں تو آپ وہ لیں گے اگر آپ فار اگزمپل فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر سے تین سو درہم پے کرنا پڑتے ہیں تو آپ پھر سگنل ٹیسٹ جو ہے اس کی کلاسز لیتے ہیں اور وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے دوستو یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جو تھا وہ ڈرائیونگ لائسنس ہر کوئی نہیں لے سکتا تھا جس کے بعد ٹرانسپورٹ کا ویزا تھا یا اگر کوئی اور کمپنی کا بندہ ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہتا تھا تو اس کے لئے کمپنی کی ڈرائیونگ لائسنس لے سکتا ہے دوستو سگنل ٹیسٹ جو تھیوری کلاسز ہیں جو کلاس ٹو میں آپ کو پڑھاتے ہیں تھیوری وہ وہ پاس کرنے کے بعد آپ نے پانچ ہزار تین سو درہم پے کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو تقریباً بیس دن کی کلاسز ملتی ہیں جس کے میں تین ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پارکنگ ٹیسٹ ایک ہوتا ہے ریورس ٹیسٹ اور ایک ہوتا ہے بریج سکول کے اندر ہی ایک پل بنا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے گاڑی کیسے چلانی ہے پانچ ہزار تین سو درہم میں آپ کو وہ پہلے سکھاتے ہیں یہ تینوں چیزیں پریکرکل آپ کو کرواتے ہیں اس کے بعد تینوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ سے پارکنگ ٹیسٹ لیا جائے گا پھر آپ سے جو ہے ریورس پارکنگ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس کے بعد جو بریج ہے اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا یہ تینوں ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہوتے ہیں اور اگر آپ کسی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو تین سو درہم پے کرنا ہوتے ہیں اور پھر اسی ٹیسٹ کو دوبارہ کرنا ہوتا ہے یہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ آئیں گے روڈ کی اوپر پھر آ جاتا ہے مین روڈ اب مین روڈ پہ آنے کے بعد آپ جو ہے پر گھنٹا ایک سو درہم ہے وہ آپ روڈ کی اوپر گاڑی چلائیں گے وہ آپ سیکھیں گے وہ لازمی ہے کم از کم چھ گھنٹے ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنی دیر بھی گاڑی چلاتے ہیں لیکن کم از کم چھ گھنٹے آپ نے گاڑی چلانی ہے کوئی انسٹرکٹر ڈرائیور انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے آپ نے پر ہاور سو درہم پے کرنے ہیں مین روڈ کی اوپر یہ جو پائنس ہزار تین سو تین درہم آپ نے پے کی ہوتے ہیں یہ الگ ہیں جو روڈ کی اوپر آپ نے گاڑی چلانی ہے وہ اس کے اپنے سو درہم الگ پے کرنے ہیں تو کم از کم دس گھنٹہ تو آپ گاڑی چلائیں گے اس کے بعد آپ کا فائنل ٹیسٹ ہوگا فائنل ٹیسٹ اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو مزید آپ تین سو درہم دیں گے تین سو درہم دینے کے بعد آپ کو لائسنس مل جاتا ہے اور اگر آپ انفارچنلی فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ون تھاؤزن درہم پے کرتے ہیں سکول میں اور آپ کو پھر چانس دیا جاتا ہے فائنل ٹیسٹ کے لیے دوستو ڈرائیونگ لائسنس کی کوسٹ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آئی ٹیسٹ سو درہم فائل اوپن کرنے کے تین سو درہم اس کے بعد سگنل ٹیسٹ چودہ سو ستر درہم اس کے بعد پانچ ہزار تین سو تین درہم جو سکول کے اندر پارکنگ ٹیسٹ ریورس ٹیسٹ اور بریز کی اوپر جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اور اس کے بعد جو روڈ کی اوپر آپ نے گاڑی چلانی ہے کم از کم اگر آپ دس گھنٹے گاڑی چلاتے ہیں تو ایک ہزار درہم اس کے تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں آٹھ ہزار پانچ سو درہم کم از کم جو آپ کو ہیوی ٹرک ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آٹھ ہزار پانچ سو پانچ درہم آپ کے لگتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ یہ ابو دھابی میں ہے اور دبائی میں جو نورمل آپ اگر پروسیجر کو فالو کرتے ہیں تو منیمم آپ کا یہ لگتا ہے لیکن دبائی میں بہت سارے ڈرائیونگ سکول ہیں جو ٹھیکہ کرتے ہیں ٹھیکہ سے مراد یہ ہے کہ آپ گیارہ ہزار بارہ ہزار درم آپ ان کو دیں گے اور اس میں آپ کے سارے ٹیسٹ ہوں گے آپ چاہے فیل ہوتے ہیں پاس ہوتے ہیں اس میں آپ کو وہ لائسنس دیں گے لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کی جو ٹائم ہے ڈیوریشن ہے وہ اپنی مرضی کا دیں گے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور ابو دھابی میں جو ہے وہ ٹھیکہ سسٹم نہیں ہے آپ جو میں نے پروسیجر بتایا اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اور اس پر جو ڈیوریشن ہے وہ کم از کم بھی اگر لگتے ہیں تو تین سے چار ماہ میں آپ کو لائسنس مل جاتا ہے کبھی کبھا جب شیڈول بیزی ہوتا ہے تو آپ کو ویٹنگ کرنا پڑتی ہے دو سے تین ماہ کی بھی ویٹنگ ہوتی ہے چھے سے سات ماہ بھی آپ کو لگ جاتے ہیں لیکن منیموم جو ڈیوریشن ہے وہ تین سے چار مند اور آٹھ ہزار پانچ سو منیموم میں آپ جو ہے دوبائی یو ایی کا لائسنس آپ کو مل جاتا ہے ہیوے ٹرک ڈرائیونگ کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آٹھ ہزار پانچ سو درہم میں لائسنس لے لیا اب آپ نے کام کیسے ڈونڈنا ہے اگر تو آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا ویزا ہے تو وہی ٹرانسپورٹ کمپنی آپ کو گاڑی دے دیتی ہے ٹرک ٹریلر دے دیتا ہے چلانے کے لیے اگر آپ کے پاس ایک پر لائسنس آ جاتا ہے تو کام بہت ہیں ایزیلی کام مل جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس لیبر کا ویزا ہے کسی اور کمپنی کا ویزا ہے تو آپ نے کام ڈونڈنا ہے کسی بھی ٹرانسپورٹ کمپنی میں کہیں پر بھی آپ کو کام مل جاتا ہوتا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے سب سے مین چیز ہوتی ہے ہیوی ٹرک ڈرائیونگ کا لائسنس آپ کے پاس آیا چاہیے تو آپ یو ای کے اندر بھی اور یہاں سے باہر بھی ایون کے کینیڈا کے لیے بھی یورپ کے لیے بھی آپ اسی لائسنس کے بیس پہ جا سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہیوی ٹرک ڈرائیور مہانہ کتنے پیسے کماتا ہے ان کی فکس سیلری نہیں ہوتی ان کی عمومن دو ہزار درہم بیسک سیلری ہوتی ہے اور پھر لیکن جو ایوریج ایک ٹرک ڈرائیور ڈبائی ڈرائی میں کماتا ہے وہ تین ہزار سے لے کے چار ہزار درہم تک کماتا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ٹرک ڈرائیور رہتا کیسے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈرک ہے اور یہ ان کا کسن ہے جہاں کہیں بھی ان کو راستے میں ٹائم ملے تو اسی کسن پہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا پکانا ہے ادھر ہی انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے اور یہ آپ میرے بیگراؤن پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ان کا بیڈ روم یہیں پر جب کبھی بھی راستے میں ان کو وقت ملے یہ اسی پہ سو جاتے ہیں ادھر ہی سو جاتے ہیں تو یہ ٹرک ڈرائیور کی جو کام ہے یہتنا آسان نہیں ہوتا تو ٹرک ڈرائیور کی جو لائف سٹائل ہے وہ ایسا ہی ہے انہوں نے اسی گاڑی میں کھانا پینا ہوتا ہے اور اسی میں سونا ہوتا ہے کیونکہ انہوں ٹرائیور کرنا ہوتا ہے یو ای سے سعودی عربیا ڈیفرنٹ کنٹریز میں تو ان کا یہی لائف سٹائل ہوتا ہے اور یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دبائی میں یو ای میں جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے جو ٹرک رائیورز ہیں اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے سردار بھائی ہیں اور ہمارے پتھان بھائی ہیں تو آٹھ ہزار پانچ سو درہم جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً پانچ لاکھ ساڑھے آٹھ نو ہزار درہم جو انڈین کرنسی میں ہیں وہ تقریباً دو لاکھ درہم بنتے ہیں تین سے چار ہزار درہم جو مہانہ کماتے ہیں پاکستانی کرنسی میں تقریباً دو سے سوہ دو لاکھ بنتے ہیں اور انڈین کرنسی میں تقریباً ستر سے اسی ہزار روپیز بنتے ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہیوی ٹرک ڈرائیور لائسنس کے بارے میں یقیناً آپ کے لئے ہیلپفل ہوگی یقیناً یہ آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لئے گوڈ بائی